جیہاں ولادی میر پوتن کے ملک میں کم جونگون نے دے دی ہے دستہ کا آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس میرے ساتھ انجلی بھی موجود ہیں روس یوکرین ید کے بیچ دنیا کو ڈرانے والی ملاقات کا دراصل کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے ہم بات کر رہے ہیں پوتن اور نورٹھ کوریا کے سن کی تانشاہ کم جونگون کی ملاقات کی ہتھیاروں سے لیس اپنی رہس سمئی ٹرین میں کم روس پہنچ چکا ہے کم کی روس یاترہ کی قبر آتے ہی پشمی دیشوں کی چنتہ بڑھ چکی ہے چنتہ اس بات کو لے کر بھی ہے کہ کم کے ساتھ اتر کوریا کے پرمانو سکشم ہتھیاروں اور ید سامگری کارخانوں کی ذمہ داری سنبھالنے والے ٹاپ آرمی آفیسرز بھی ہیں سوال یہ ہے کہ کیا اس سنبھاوت ملاقات میں کم اور پوتن کے بیچ کوئی سیکریٹ ویپن ڈیل ہونے والی ہے کیا یہ ملاقات وش ویود تین کا ٹرگر تو ثابت نہیں ہوگی جو یہاں تو یہ ہے کچھ اہم سوال اور سب سے پہلے ان سوالوں کے بھی جو بریکنگ نیوز ہے وہ آپ کو بتا دے روس پہنچا تانہ شاہ کیم جونگ پوتن سے ہوگی کیم کی ملاقات یہ بڑی خبر ہے اور بختربن ٹرین سے روس پہنچا ہے کیم جونگ خاصان سٹیشن پر کیم کا سواگت ہوا ہے بلادی ووست ہوگی پوتن کی ملاقات تو بلادی ووست وہ جگہ ہے جہاں پر کیم جونگ اور پوتن کی ملاقات ہوگی بختربن ٹرین سے کیم جونگ اون روس پہنچ چکا ہے خاصان سٹیشن پر سواگت بھی ہوا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ید کے حالاتوں کے بیچ یہ ملاقات بے حد اہم ہیں یہ تصویریں اپنے آپ میں بہت خاص ہیں کس طرح سے ایک بختربن ٹرین میں کیم جونگ اون پوتن سے ملنے کے لیے پہنچا ہے روس نورتھ کوریا گڑ جوڑ ید کا کیا اسے مہا وناشک مور مانا جا سکتا ہے اس سے جڑی کچھ اہم ڈیٹیلز پر آئیے جلدی سے ایک نظر ڈال لیتے ہیں کیونکہ یہ ڈیولپمنٹ اپنے آپ میں بہت مہتپون ہے تیرہ ستمبر کو پوتن سے ہو سکتی ہے کیم جونگ ان کی ملاقات اور اس کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں کی گئی ہیں روس نورتھ کوریا میں ہتھیاروں کی سپلائی پر بن سکتی ہے سہمتی یعنی ڈیڈلی ڈیل کا وقت آ گیا ہے ایسا لگتا ہے آرٹلری شیل اور انٹی ٹینک مسائل دے سکتا ہے نورتھ کوریا یہ جانکاری مل رہی ہے روس کو ایک سو پائیس ایم ایم اور ایک سو باون ایم ایم کے شیل مل سکتے ہیں کہاں سے نورتھ کوریا سے کیم جونگ ان کے ملک سے یہ بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے اور پوتن اور کیم کے بیچ ہونے والی اس ڈیل کو لے کر خبر یہ بھی کہ ید میں شیل کی بھاری کمی سے جو رشیہ جوج رہا ہے اس سے مکتی دلا سکتے ہیں کیم جونگ ان پوتن کیم کی ڈیل سے جو سوپر ایکسکلوسف جانکاریاں سامنے آئی ہیں وہ آپ دیکھئے نیوکلئر سبمرین ٹیکنالوجی نورتھ کوریا کا اگر ذکر کریں تو انٹی ٹینک مسائل ڈیل میں ان تمام مدوں کو لے کر سہمتی بن سکتی ہے اس کے علاوہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی روس اور اگر نورتھ کوریا کا ذکر کریں تو آرٹیلری شیل نورتھ کوریا سے رشیہ کو مل سکتے ہیں اس کے علاوہ نورتھ کوریا سے کئی گھاتک ہتھیاروں کی ڈیل بھی ممکن نظر آ رہی ہے روس کیا کرے گا انتراشتری منچوں پر سمرتھن دے سکتا ہے نورتھ کوریا کو اس کے علاوہ خادے سامنگری اور کچھا مال حاصل کر سکتا ہے نورتھ کوریا کیا کرے گا جو یوکرین کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہے رشیہ نے اس ید میں سیدھا سمرتھن دے سکتا ہے رشیہ کو ورادی میر پوتن کو اور اس کے سیدھے آثار بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ بختر بند گاڑی کے ذریعے ریل گاڑی کے ذریعے کیم جونگ ان پوتن سے ملنے پہنچ گیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت کئی خاص مہمان جڑ رہے ہیں ان سے آپ کا جلدی سے تعرف کرا دیں لیفٹین جنرل وی کے چطرویری ہمارے ساتھ موجود ہیں ائر مارشل راجش کمار ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کیپٹن شام کمار بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں شروعات کیپٹن شام میں آپ سے کرنا چاہوں گا نورت کوریا اور رشیہ کا یوں ایک ساتھ آنا کیا دنیا کے لیے بھی کسی بڑی چنتہ کا سبب مانا جائے کیونکہ بختر بند گاڑی میں کیم جونگ ان پہنچ گئے ہیں پوتن سے ملنے کئی اہم ڈیل ممکن نظر آ رہی ہے دھنیواد دیکھئے کیم بہت ریرلی باہر جاتے ہیں پچھلے بارہ سالوں میں اپنے پاور میں انہیں صرف ساتھ آٹھ بار باہر گئے ہیں چار بار چائنا دو بار انہیں اپنے ساؤتھ کوریا کو کروس کیا اور دوسری بار وہ رشیہ گئے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ بہت ڈیلیوریٹیڈ مومنٹ ہے اور 1990 سے ان کی جو ڈیپلیمیٹک جو آپس کی جو ان کی سمجھوتے ہوئے ہیں اس میں کچھ بہت اثردار ڈائریکٹ بہت کچھ نہیں ہوا جو بھی ہوا انڈر ہینڈ ہوا اور پچھلی جو ویجٹ ان کی ہوئی تھی 2019 میں جو ڈیسارمومنٹ کے ڈونالڈ ڈرم کے ڈرمپ کے ساتھ جو ان کا نہیں ہوا اس کے بعد انہوں نے ویجٹ کیا تھا وہ یہ ڈیپلیمیٹک ویجٹ تھا یہ ویجٹ جو ہے اکرین وار کے سمجھے ہو رہا ہے اور بڑا ڈیلیوریٹیڈ ڈکھ رہا ہے کیونکہ وہ بکتربند ریل گاڑی میں ایسے لوگ سوار ہیں جو ایک پرتنیدھی منڈل پوری طرح سے ایک طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ امنیشنس کے لیے آم سین اپنیشنس کی سپلائی کے لیے جس کی بہت ضرورت ہے رسیہ کو اس کے لیے ہے اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اگر سینکشنس کی بات کریں یونیٹی نیشنس کی کیونکہ 2022 سہی انڈر ہینڈ سپلائی امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ کر رہے ہیں رسیہ کو ہم سین اپنیشنس کی پر سینکشنس میں آ سکتے ہیں اور ایک وٹی ایک چھوٹی بات کام ہے کہ آج کے بکتربند گاڑیوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ بھارتیہ جون وائڈن کا پولینڈ سے یکرین جانا اور یہ دوسری مومنٹ اس کا مطلب بھارتیہ ریل کیلئے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ایک سورچھت طریقہ اور کم جو گن بختربند ٹرین سے اس لیے بھی پہنچے کیونکہ ان کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ انہیں ہوای یاترہ کرنے سے ڈڑ لگتا ہے اس لیے وہ ہوای یاترہ کم کرتے ہیں ٹرین سے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا زیادہ پریفر کرتے ہیں اس لیے بختربند ٹرین سے پہنچے دیکھیں ایک اور بڑی خبر ہے پوتن اور کم کی ملاقات پر کئی سوال بھی اٹھنے لگے ہیں کئی بڑے سوال کھڑے ہو رہے ہیں اس ملاقات کے چلتے پوتن کم کی ملاقات پر جو اہم پرشن ہمارے سامنے ہیں وہ دیکھئے کیا ہیں ید کے دوران کم جونگ کی پوتن سے ملاقات کیوں ہو رہی ہے اس کے اپنے معنی نکالے جا رہے ہیں کیا نورتھ کوریا ید میں شامل تو نہیں ہو جائے گا سوال ایک یہ بھی ذہن میں آتا ہے سمرتھن تو پرزور طریقے سے کرتا دیکھتا ہے کیا اتھر کوریا روس کو ہتھیار دے گا تمام اتیادھنک ہتھیاروں سے روس کو لیس کرنے کی کوشش ہوگی کیا نورتھ کوریا ید میں شامل ہوا تو ورلڈ وار کا خطرہ کس قدر بڑھ جائے گا یہ بھی وہ سوال ہے جو پوری دنیا کو چنتہ میں ڈال رہا ہے کیا اتھر کوریا چین اور ایران کو کھل کر ید میں شامل ہوں گے یعنی یہ ٹکڑی جو ہے آنے والے وقت میں کیا گل کھلا سکتی ہے نورتھ کوریا چائنہ اور ایران یہ بہت بڑا سوال ہے انجلی بلکل سمیت جو سوال اٹھے ہیں وہ واجب سوال ہے چتر ویدی جی آپ سے ہی سمجھنا چاہیں گے کہ اس ملاقات کے ہم کیا مائنے سمجھیں ید کے حالاتوں کے بیچ میں پوتن کو کم جونگ کی کتنی ضرورت ہے کیا کم جونگ ہتھیار دیں گے اور ید میں سیدھا سمرتن بھی دیں گے انجلی واقعی میں اس سمیں اس ملاقات کا بہت ہی مہتو ہے لیکن کس لیے ہے یہ بہت رہت سے ہے میں نہیں سمجھتا کہ جب آدمی روس کو ہتھیاروں کی ضرورت ہے ایمیونیشن کی ضرورت ہے اور کیم جونگ روس جائیں تو اس میں کچھ بیانڈ اس کے ہے ہتھیار بھی اور ایمیونیشن کا ضرور کچھ ہو سکتا ہے اور نورتھ کوریا ایک اتنی بڑی سپلائی ایمیونیشن اور ہتھیاروں کی نہیں کر سکتا جتنی کی روس کو ضرورت ہے آج روس کے پاس آٹلری ایمیونیشن ٹینک ایمیونیشن مسائلز راکٹ کی جرور کمی ہے قریب ڈیڑھ سال ان کو ہو گئے ہیں اس لڑائی میں اور کافی خپت ہوئی ہے ایمیونیشن کی ایمیونیشن سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے گنز ٹینک ان کے پاس ضرور ہوں گے اور ایمیونیشن کو وہ بھی بڑی واسٹک سے لے کر اور پھر یوکرین لانا ایک بہت بڑی لوجسٹک چین بنے گی اور اس لیے ایمیونیشن ہو سکتا ہے لیکن اس کے بیونڈ بھی ہے میں سمجھتا ہوں نیوکلیر is one part اور کم جونگ ایسے تانہ شاہ ہیں جن کو کوئی پیڈٹ نہیں کر سکتا وہ انپیڈکٹریبل ایکشنز لے سکتے ہیں بلکل وہ کیا قدم اٹھائیں گے یہ کوئی نہیں جانتا جس طرح سے روس پہنچے ہیں کم جونگ وہ اپنے آپ میں کئی سوال کھڑے کر رہا ہے کم کے ساتھ کئی عدیقاری بھی موجود ہیں بڑی ڈیل پر لگ سکتی ہے مہر پوری تیاری کے ساتھ کم جونگ اون رشیہ پہنچے ہیں یہ کہا جا رہا ہے جلد ویپن سپلائی شروع کر سکتا ہے نورتھ کوریا ٹی وی نائن بھارت ورش پر آپ اس بختر بن ہم ٹرین کی تصویریں دیکھ رہے ہیں جس میں سوار ہیں کم جونگ اون نورتھ کوریا کا سن کی تانشہ اسی ٹرین میں سوار ہے آمر ٹرین کے ذریعے روس پہنچے ہیں کم جونگ اون اور ان کے ساتھ کئی عدیقاری بھی موجود ہیں مانا یہ جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں بہت کچھ بڑا نکل کر سامنے آنے والا ہے ٹی وی نائن بھارت ورش کے پاس ایک ایک ڈیٹیل موجود ہے کم جونگ ان کے ساتھ کون کون سے عدیقاری روس گئے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل ہم آپ کو آگے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کم کی رہ سمئی ٹرین کے بارے میں بتاتے ہیں جس کی تصویریں ہم نے آپ کو ابھی دکھائیں کم جونگ کی رہ سمئی ٹرین کے بارے میں جانیے ہوای یاترہ سے ڈر کی وجہ سے ٹرین سے یاترہ کرتے ہیں کم جونگ جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے آنجلی ذکر کر رہی تھی بیس بولیٹ پروف کار سے لیس رہتی ہے کم جونگ کی یہ ٹرین ٹرین کی ادھکتم سپیڈ انسٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہی ہے یعنی بہت تیز نہیں چلتی یہ ٹرین سو سرکشہ ایجنٹ سے گھری رہتی ہے کم جونگ ان کی یہ ٹرین بوم اور انے خطروں کو سکین کرتے ہیں سرکشہ ایجنٹ یہ ان کا کام ہوتا ہے کم کی ٹرین کے ساتھ تین اور ٹرینز بھی ساتھ چلتی ہیں ایک ٹرین ریلوے لائن کو چیک کرتی ہے دوسری ٹرین میں سرکشہ کرمی اور تیسری ٹرین میں ادھکاری سوار ہوتے ہیں کم جونگ ٹرین میں ہی پورا لاو لشکر لے کر ساتھ چلتا ہے یہ تو بات ہوئی اس رہسمائی ٹرین کی جس میں کم جونگ سوار ہو کر رشیہ پہنچا ہے لیکن اس کے ساتھ ہے کون کون یہ آپ کو انجلی بتائیں گے جو یہاں سمیر تو کم جونگ کے ساتھ آخر کون کون اس ویدیش یاترہ پر ساتھ میں چل رہے ہیں تو رکشہ منتری بھی کم جونگ کے ساتھ ہے جن کا نام ہے کانگ سون نام تو وہاں ٹاپ ملٹری جنرل ری پیونگ چول اور پاک جونگ چون بھی ان کے ساتھ ہے سپیس سائنس اور ٹیک کمیٹی کے ہیڈ پاک تھے سونگ اور نیوی کمانڈر کم یونگ سکھ بھی کم جونگ کے ساتھ روس کی یاترہ پر ہے میونیشن انڈسٹری کے ڈائریکٹر ہے جو چون ریونگ تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ کم جونگ کے ساتھ روس کی اس یاترہ میں شامل رہیں گے اور کل ملا کر کے راجیش جی جو سوال اٹھ رہا ہے کس ملاقات کے مائنے کیا کیونکہ کم جونگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ہتھیاروں کی مدد پتن تک پہنچائیں گے وار سیچویشن کے بیچ تو بہت کچھ شرطے بھی ان کے بہت کچھ مانگنے بھی آئے ہیں جو پتن بدلے میں دیں گے تب ہی ہتھیار نورٹ کوریا پتن تک پہنچائے گا جی انجلی ضرور یہ کچھ نہ کچھ ڈیل تو ہونے والی ہے اور اس میں سب سے زیادہ ایسے لگ رہا ہے کہ آپ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں میں نورٹ کوریا نے ایک سب مرین تو پر وہ جو ہے وہ کنونشنل سب مرین ہے وہ ایک نیوکلئر سب مرین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ ان کی نظر ان پہ ہے ضرور وہ رشیہ سے سب مرین نیوکلئر ریاکٹر ٹائپ کوئی ایسی چیز مانگیں گے تو اور ان کو جو ہے بدلے میں ایمیونیشن دیں گے اور ایمیونیشن بھی نہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ٹروپس بھی آفر کر سکتے ہیں اور اس میں یہ ضرور ہے کہ ابھی جو نورتھ کوریا کی پروڈکشن کپیسٹی ہے وہ کم ہے کیونکہ ان پر کافی سینکشنز لگے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ رشیہ رو مٹیریل سپلائی کرے اور یہ فیکٹری میں بنا کر کے ان کو کافی ماترہ میں دیں تو اس چیزوں کی پر سمجھتا ہے یعنی آسان تو یہی ہے راجے جی کی بہت کچھ بڑا ہوتا ہوا آنے والے وقت میں ہم دیکھ سکتے ہیں نورتھ کوریا کھل کر رشیہ کے ساتھ آ سکتا ہے ٹروپس کے ذریعے بھی مدد کی جا سکتی ہے یہ آپ نے اہم بات کہی ہے وہیں ستروں کے حوالے سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کوسمو ڈروم جائیں گے روسی راشپتی پوتین اس ملاقات کا پورا بیورا ٹی وی نائن بھارت ورش کے پاس موجود ہے کوسمو ڈروم میں ہو سکتی ہے کم جونگون سے پوتین کی ملاقات ولادی وستوک میں نہیں تو کوسمو ڈروم میں مل سکتے ہیں ولادی میر پوتین اور کم جونگون یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے سوپر ایکسکلوسیف جانکاریاں اس ملاقات سے جڑی ٹی وی نائن پر ایک اور بڑی خبر اس بیچ آ رہی ہے کہ کم جونگ نے پریڈ میں دکھائی اپنی وار کی تیاری کھیتی کی مشین کا بھی ادھو میں استعمال کیا ہے کھیتی کے اوقکرن میں بدلاؤ کیا گیا ہے کھیتی کا اوقکرن بھی جن کے لیے تیار ہے کم کی ملیٹری پاریڈ میں دکھی تصویر اور دیکھئے کم کے روس دورے کے بیچ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ایسل بی ایم کا پریشن کر سکتا ہے نورتھ کوریا نورتھ کوریا کے پلین امریکہ کا بڑا دعویہ اسی مہینے ایسل بی ایم کا پریشن کرے گا نورتھ کوریا ایک اور اہم خبر باکمٹ میں روس یوکرین میں آر پار کی جنگ جاری ہے یوکرین نے باکمٹ پہ روسی سینہ پر کیا ہے حملہ یوکرین نے کلاسٹر بوم سے حملہ کیا ہے اور ادھر راجدھانی کیو بھی نشانے پر نظر آ رہی ہے روس کا کیو پر ڈرون حملہ ہوا ہے روس کے کیو پر ستائیس ڈرون حملے یوکرین نے گرائے روس کے تیرا ڈرون اینٹی ڈرون بلن سے یہ تمام ڈرونز گرائے گئے ہیں کچھ ڈرونز الیکٹرونک جیمرز کے ذریعے گرائے گئے ہیں اور بریکنگ نیوز ہے جن کے بھی زیلنسکی کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے بھرشتہ چار کو لے کر یوکرین میں ایک بڑا سروے ہوا ہے زیادر تر لوگوں نے زیلنسکی کو مانا ہے اس کے لیے ذمہ دار 78 فیصدی لوگوں نے مانا بھرشتہ چار کے لیے زیلنسکی ذمہ دار ہے سروے میں یہ جانکاری سامنے آئی ہے دیکھیں یہ بڑا مہتپون ہے اور دلچس بھی کس طرح سے کرپشن کو لے کر ایک سروے کیا گیا اور اس کے جو نتیجے آئے وہ زیلنسکی کے لیے بڑا جھٹکا مانے جا رہے ہیں ہے کیا اس سروے میں یوکرین میں بھرشتہ چار کو لے کر الکو کچریف فاؤنڈیشن نے یہ سروے کرایا ہے جس کی ڈیٹیل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں 78 فیصدی لوگوں نے مانا بھرشتہ چار کے لیے زیلنسکی خود ذمہ دار ہیں اس طرح کی تمام ریپورٹس پہلے بھی سامنے آئیں ہیں یوکرین سے ید میں یوکرین کے آگے نہیں بڑھنے کی وجہ صرف اور صرف بھرشتہ چار ہے یہ سروے بتاتا ہے بھرشتہ چار کی وجہ سے ہی یوکرین کو بھاری نقصان ہو رہا ہے یعنی کرپشن ایک بہت بڑا ریزن ہے بھرشتہ چار کے خلاف لڑائی کی شرط پر ہی مدد کریں سہیوگی دیش یہ مانتے ہیں 55 فیزدی یوکرینی یعنی یوکرین کے زیادہ تر لوگ سروے میں ڈونیسک لہانسک اور کھیرسون کے لوگ شامل نہیں ہیں اور جو نکل کر لوگوں کی رائے نظر آئی ہے یوکرین کی وہ سیدھے سیدھے زیلنسکی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بھی مانی جا رہی ہے جھٹکا تو ہے ہی کیپٹن شام کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس سروے کی ریپورٹ میں جو باتیں سامنے آئی ہیں یہ ہم پہلی بات نہیں سن رہے ہیں اس سے پہلے بھی زیلنسکی نے کئی ذمہ دار نیتاؤں کو بڑے بڑے پت سے ہٹایا ہے اسی کرپشن کو ریزن بتاتے ہوئے لیکن اب دامن زیلنسکی کا بھی داگدار ہو رہا ہے میرا شروع سے ماننا یہ رہا ہے کہ اوکرین کا سب سے بڑا جو پاور ہے جس کے کارن وہ اتنے ڈیڑھ سال سے لڑ رہے ہیں وہ ان کی ہیومن ریسورسز ہے اور اس کے ساتھ ان کے منوبل دیکھئے وہاں پہ ایک اسنسیل ملٹری سرویس ہے اور بچوں کو اور لیڈیز کو چھوڑ کے باقی سبھی لوگ بائی لاؤ وار میں گئے ہوئے ہیں اور لڑ رہے ہیں ہر بار ہر دوسرے ویک ایک نیا منوبل کا وقت صدانت اپناتے ہیں اور منوبل بڑھانے کے لیے سینکو کے لیے ان سے ملتے ہیں اور کئی باتیں کرتے رہتے ہیں ورشچہ چار کی معاملے کی بات کریں تو ایک ٹلٹ ہو سکتا ہے لیکن میرا ماننا یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ یہ اتنی دیر تک دیر تک سسٹین کرنا وار کو تھوڑی بہت سپورٹ ان کو جرور مل رہی عام سامنوشنسکی پر جب تک لوگ منو بھابنا سے لڑیں گے نہیں اور مریں گے نہیں تب تک یہ جذبہ ختم نہیں ہوگا لیکن یہ بہت بڑا سیٹ بیکٹ ہے زلنسکی کے لیے کہ وہاں کے ہی لوگ ان کے دیش کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ کرپشن کو آگے بڑھانے میں زلنسکی کا بھی یوگدان ہے 78% لوگ سروے میں کہہ رہے ہیں اسی بات دیکھیں ایک اور بڑی خبر اس بیچ آئیے بریٹن کا روس پر بڑا آروپ سیویلین کارگو شپ پر روس نے حملہ کر دیا ہے 24 اگست کو روس نے کیا تھا اٹیک اوڈیسا میں تباہ کیا تھا کارگو شپ اور ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے یوکرین کا روس پر بڑا پلٹ وار ہوا ہے یوکرینی آرمی نے یہ اٹیک انجام دیا روس کی کئی 152 ایم ایم گن تباہ کر دی گئی ہیں اس حملے میں جس کی تصویریں اس وارک ٹی وی نائن بھارت ورش آپ کو دکھا رہا ہے یوکرین کی 129 بریگٹ کا یہ بڑا حملہ ہے ایک اور بڑی خبر آگئی ہے روس کا یوکرین پر بڑا حملہ ہوا ہے تھرمو بیرک بوم سے کیا گیا اٹیک کرمینڈیا میں تھرمو بیرک بوم سے حملہ ہوا ہے یوکرین نے جاری کیا حملے کا ویڈیو وناشکاری تھرمو بیرک بوم سے جو حملہ ہوا ہے اس کی تصویریں آپ نے دیکھی وہیں کرسک میں یوکرین نے پھر حملہ کیا ہے یوکرین نے ڈرون سے اٹیک کیا تھا پہلے بھی حملے کر چکا ہے یوکرین یوکرین کے ٹارگٹ پر دراصل یہاں نیوکلئر پاور پلانٹ ہیں یہ دعوے کیے جا رہے ہیں ایک اور بڑی جانکاری ہے جرمنی کی مدد پر روس بھڑک دیا ہے ٹانگ کے جرمن ڈرون کا یود میں استعمال لانگ رینج مسائل بھی دینے والا ہے جرمنی یوکرین کی لگاتار مدد کر رہا ہے جرمنی جرمنی پر جوابی کاروائی کر سکتا ہے روس تو دیکھئے روس اب جرمنی پر بھڑک اٹھا ہے کیونکہ جرمنی لگاتار یوکرین کی اس یود میں مدد پہنچ رہا ہے اور اسی بات کو لے کر پتن غصہ ہے جانکاری یہ بھی مل رہی ہے کہ لانگ رینج مسائل بھی دینے والا ہے جرمنی یوکرین کو تو دیکھئے ایسے میں اگر روس یہ کہتا ہے کہ پشمی دیش لگاتار مدد کر رہے ہیں کے بعد اب ڈرون بھی یود میں شامل ہو رہے ہیں پریانس میں حملے کے لیے جرمن ڈرون کا استعمال کیا گیا ہے یوکرین نے میڈ رینج ویکٹر ڈرون روس پر حملے کے لیے بھیجے ٹارگٹ لوکیٹ نہ ہونے سے ڈرون حملہ ناکام رہا جرمنی نے یوکرین کے لیے 300 حملے میں جرمن ڈرون شامل ہونے سے روس بھڑکا ہوا ہے جرمنی پر جوابی ایکشن لے سکتا ہے روس خبریں اس طرح کی بھی سامنے آ رہی ہیں لیفٹرین جنرل ویکے چطرویدی کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں جرمنی اور روس کی بڑھتی اس تلقی کو یہ تلقی بیٹوین روس اور نوٹو گنٹریز جتنی ہیں ان سب کے بیچ ہے ابھی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جرمنی کے اوپر کچھ اٹیک کر کے وہ یدھ کے سکوپ کو اور بڑھائے گا آج کے دن اگر دیکھا جائے تو دونوں رشیہ ایس ویل ایوکرین ایک ایسی سٹیج پر ہیں جبکی فٹیغ سٹن کوئی کمپیریزن نہیں یہ انیوکل وار ہے رشیہ ایک ایسی شکتی ہے جو جس دن چاہے اس کو ختم کر سکتی ہے لیکن شاید وہ فول فورس اپلائی نہیں کرنا چاہتی یوکرین جلنسکی جو بھرستا چار کے آروپ بھی ان پہ لگے ہیں میں سمجھتا ہوں دھیرے دیرے ان کی جو ایک popularity ہے وہ rating کم ہوگی جلنسکی کا ایک نیتت اگر دیکھا جائے تو ایک ایسے نیتت ہیں جنہوں نے دوسروں کے لیے اپنے دیش کا انٹریس جی یعنی کہ آپ ان کے فیصلوں پر ان کے leadership پر ان کے ہی دیش کے لوگ سوال بھی اٹھانے رہی ہے جا رہی ہے اور اس بھی جنگ میں یوکرین کا بڑی بڑھت کا دعویٰ لگاتار اپنے علاقے خالی کرانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ایک ہفتے میں دو سکوائر کلومیٹر علاقہ خالی کرا لیا گیا ہے پور وار دکشن میں آگے بڑھنے کے بھی دعویٰ کیے جا رہے دیکھ بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے اس ہفتے دو سکوائر کلومیٹر کا جو علاقہ ہے وہ خالی کرا لیا گیا ہے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے پور اور دکشن میں ہم اور آگے بڑھے ہیں یہ بھی دعویٰ یوکرین کی طرف سے کیا گیا ہے جو اپنے آپ میں مہت پور ہے جنگ میں یوکرین یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے جوان ابھی بھی کئی علاقوں میں بڑھت کے ساتھ آگے بڑھے ہیں لگاتار ہم اپنے علاقے خالی کروا رہے ہیں تو کاؤنٹر آپریشن پر یوکرین کا دعویٰ کیا ہے یہ جان لیجئے اس ہفتے باکھوٹ کے پاس دو ور کلومیٹر علاقہ خالی کر آیا ہے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے پچھلے ہفتے کی بات ہے دعویٰ سیکٹر کے پاس چار دش ملا آٹھ ور کلومیٹر علاقہ خالی کر آیا گیا دیکھیں ایک اور دعویٰ ہے پوروی یوکرین جون سے اب تک 49 ور کلومیٹر کا علاقہ پر قبضہ ہوا ہے دکشن یوکرین میں اب تک 256 ور کلومیٹر کا علاقہ خالی کر آئے گیا اور ایک اہم اپڈیٹ اس وقت باکھپوٹ سے آ رہی ہے باکھپوٹ میں یوکرین کا زوردست اٹیک ہوا ہے روسی ایمونیشن ڈپو پر حملہ کیا گیا یوکرین حملے میں گولہ بارود کا چھکانہ کیسے کر دیا گیا تباہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس تازہ ویڈیو میں اور وہیں دیوکہ میں روس کا بھیشن حملہ ہوا ہے مرنگ کا میں بھی روس نے زبردست اٹیک کیا ہے روس کے سبھی حملوں کو ہم نے ناکام کر دیا یہ یوکرین کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے اور بتانے کی کوشش کی جاری ہے کہ روس کے حملے بڑے پیمانے پر ناکام کیے جا رہے ہیں یوکرین کی طرف سے اور وہیں چین کو لے کر جو بائیڈن کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے وہ بیان نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں جو بائیڈن اور دنیا کو بتانے کی کوشش یہ کہ چین بھلے ہی تائیوان کو لے کر کتنے بھی بیان دے لیکن وہ تائیوان پر حملہ کرے گا نہیں تو کیا واقعی ایسا ہے تائیوان پر اٹیک نہیں کرے گا چین یہ ذرا سمجھ یہ جو بائیڈن کا یہ جو بیان سے پریشان چین حملے کی ستھی میں ہے ہی نہیں یہ رخ ہے امریکہ کا چین کسی حال میں تائیوان پر حملہ نہیں کرے گا یہ اس ملک کا بیان ہے جو پوری طرح سے چٹان کی طرح تائیوان کے ساتھ کھڑے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ابھی آرثک سنکٹ سے نپٹنا چین کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے یہ جو بائیڈن مان رہے ہیں جن پنگ کے آرثک صدھانت چین میں پوری طرح سے فیل ثابت ہو رہے ہیں یعنی گھرے لو چنوٹیوں کا سامنا کر رہے ہیں اس وقت شی جن پنگ یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو بائیڈن کے اس بیان کو اور واقعی اس میں دم نظر آتا ہے کیا چین اپنے گھرے لو چیلنجز سے اس وقت نپٹ تو رہا ہے حالات بہت برے ہیں دیکھیں چین میں جو آرثک صدیتی ہے وہ بگڑی ضرور ہے پر اتنی نہیں بگڑی ہے کہ وہ بلکل ہی ہم پلان کر سکیں کہ چین فیل ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہونے والا وہ ریکاور ضرور کرے گا لیکن اتنی بری حالت میں بھی اٹیک ہو سکتا ہے دیکھئے پر تائیوان کی جو کونٹیجنسی ہے وہ شاید تھوڑی ڈیلے کریں جو انہوں نے کہا تھا 227 تک وہ اس کو حاصل کر لیں کیونکہ میرے خیال سے جو ان کے جو پرسنیل جو ایچار ایشوز ہیں جو ان کے لیڈرشپ ایشوز ہیں وہ جیدہ مہتو پور ہیں آپ دیکھئے راکٹ فورس میں جو نیوی کے افسر تھے جنہوں نے تائیوان کونٹیجنسی کی پلاننگ کرنی تھی ان کو پی ایر ایر ایف کا چیف بنا دیا ابھی تائیوان کونٹیجنسی کی پلاننگ کون دیکھ رہا ہے بہت شکریہ وقت ہمارے پاس اتنا ہی تھا اس چرچہ کے لیے آپ سبھی ہمارے ساتھ جڑے آپ سبھی کا بہت شکریہ